بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سیاسی عدم استحکام معاشی حالات و واقعات اور معاشی عدم استحکام اور سفارتی سطح پر پائے جانے والے موجودہ بہران کے تناظر میں کیا کیا ہے کہ عمران خان کو ہم نے جیل سے نکالنا ہے عمران خان کی رہائی کو ہم نے یقینی منانا ہے اور عمران خان کو ہم نے آزاد کروانا ہے اور جیل سے نکالنا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عدم استحکام میں اضافہ معاشی عدم استحکام میں اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ اور جو عالمی سطح کی اوپر جو سفارتی سطح کی اوپر پاکستان نے بہاران کا سامنا کیا وہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا ہے اور عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سب سے زیادہ کیا ہے اب عمران خان کا مزگم اگر جیل سے باہر ہوتا تو یہ عالمی سطح پر جو منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے جیس طریقے سے فلسطین کے اندر اسرائیل کی جانب سے تباہی اور ابربادی جاری ہے دیکھیں ان کی جانب سے جو بمباری کی جاری ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر جس کے وجہ سے وہاں پر تباہی اور ابربادی جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اسی طرح کی معاسی اور سیاسی بمباری کی گئی اسی طرح کی عوام کے اوپر بھی مہنگائی کی بمباری کی گئی اور عوام کو اس تباہی اور ابربادی کا سامنا کرنا پڑا عوام کے اوپر جو مہنگائی کی بمباری کی گئی بیروزگاری کی بمباری کی گئی جو ان کے اوپر غربت کی بمباری کی گئی قیمتوں میں اضافی کی بمباری کی گئی اور نہ صرف پی ڈی ایم کی جانب سے بلکہ جو موجودہ نگران حکمت ہے ان کی جانب سے بھی اسی طرح کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے جو کہ معاشی سطح کی اوپر سیاسی سطح کی اوپر اور عوام کو مہنگائی کی بمباری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ امران خان کو رہا کرنا ہے امران خان کو آزاد کرنا ہے اور امران خان کو آزاد کر کے اڈیالا جیل سے نکال کے پاکستان کے موجودہ تمام بہرانوں کا حل نکالنا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ آخر کار کس طریقے سے امران خان کی رہائی کا بندبست کیا جارہا ہے عمران خان کی رہائی کا انتظام کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو رہا کر کے آزاد کر کے جیل سے نکالنے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنا ہے دیکھیں جس دن سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اب اس حکومت کو گئے ہوئے عمران خان کی تقریباً کوئی دو سال ہونے کو ہو چکے ہیں دو سال ہو چکے ہیں عمران خان کی حکومت کو گرائے ہوئے اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہوئے اس کے بعد تقریباً کوئی ڈیر سال پی ڈی ایم حکومت رہتی ہے اور پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد جیسے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس سے بلکل اگلے دن یہ بھی نہیں کوئی ہفتے بعد کوئی مہینے بعد کوئی سال بعد بلکل اگلے دن پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے پاکستان کے اندر جو انویسمنٹ ہے پاکستان کے اندر جو باقی تمام کے تمام انڈکیٹرز ہیں جو کہ آپ کی معاشی سوتحال کا بتاتے ہیں جو کہ آپ کی جو عدالتی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بتاتے ہیں اور عالمی سطح کے اوپر جو سفارتی معاملاتیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو عالمی انڈکیٹرز ہیں وہ کس قسم کے ہیں آپ کے معاشی انڈکیٹرز آپ کے سیاسی انڈکیٹرز اور پاکستان کے اندر حالات و باقیات سے مطالق وہ تمام کے تمام نیگٹیف ہونا شروع ہو گئے وہ تمام کے تمام گھرنا شروع ہو گئے اور ان کا گھراب نیچے آنا شروع ہو گیا وہ تمام کے تمام انڈکیٹرز یہ شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو گھراب ہے سیاسی طور پر معاشی طور پر عالمی سطح کے اوپر سفارتی طور پر وہ نیچے گھرنا شروع ہو گیا اور اسی طرح سے عدالتی معاملات کے اندر اتنے بہران بیدا ہو گئے کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے حرکتیں کی جارہی تھیں وہ نہ صرف مہکائی میں اضافہ کر رہے تھے بے روزگاری میں اضافہ کر رہے تھے پاکستان کے اندر عدم استحکام میں اضافہ کر رہے تھے معاشی عدم استحکام میں اضافہ کر رہے تھے وہیں پر جو انہوں نے پی ڈی ایم حکومت نے اس وقت کے چیف جسٹس عمر اتابندیال کے ساتھ آئینی اور قانونی محاذ کھولا ہوا تھا جنگ کھولی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چیف جسٹس عمر اتابندیال اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے اور جو گراف ہے اس کا پرفارمنس کا وہ نیچے گر گیا اپنی پرفارمنس دیکھیں وہی والا چملہ یہاں پر فیٹ ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے پی ڈی ایم حکومت خود تو مر رہی تھی خود تو تباہو برباد ہو رہی تھی خود تو اس کی کارکردگی کا پرفارمنس کا جو گراف تھا وہ نیچے آ رہا تھا ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو محاذ تھا وہ عدلیہ کے خلاف کولا چیف جسٹس عمرتابندیال کے خلاف کولا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی پرفارمنس عالمی سطح کی اوپر عدالتی اور آئینی اور قانونی میدان میں بھی نیچے گر گئی تو اس طرح سے پاکستان کی پرفارمنس دن بہ دن گرتی جاری ہے اب پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات بن چکے ہیں اس میں نواز شریف کی واپسی کو لے کر یہاں پر بڑا چرچہ یہاں پر بڑا سور مچایا جارہا ہے یہاں پر بڑا اس کے اوپر بحث کی جاری ہے یہاں پر اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اور نون لیگ کی جانب سے بڑی بھرپور قسم کی کیمپین اور میڈیا مہم چلائی جاری ہے میڈیا کیمپین چلائی جاری ہے کہ نواز شریف واپس آ کے جیس طرح سے کوئی بہت بڑا مسیحہ یا بہت بڑا لیڈر یا بہت بڑا کوئی نیلسن منڈیلا یا کوئی پلسطین فتح کر کے آ رہا ہے یا قسمین فتح کر کے آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کے حالات و واقعات بھی بدل دے گا اس طرح کا ایک امیج اور ایک پرسیپسن بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے بارے میں کیمپین جلائی جاری ہے اور جتنی نون لیگ کی لیڈر سپ ہے جس میں تلال چودری رانہ سناولہ احسن اقبال خواجہ آصف خورم دستگیر خان خواجہ ساد رفیق عیاس صادق جتنی ٹاپ لیڈر سپ ہے نون لیگ کی وہ ساری کے ساری اس ایک کام میں پڑی ہوئی آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کرنے کے لئے اور کوئی کام ہی نہیں ہے بھئی آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں کم از کم اپنی جمعہ داری تو قبول کریں یہ جو نون لیگ نے پیچھ لے پی تقریباً کوئی 17-18 مہینے تباہی اور بربادی پھیری اپی ڈی ایم حکومت کی شکل میں اس تباہی اور بربادی کو کم از کم یہ تو کہیں کہ ہاں جی ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس کا قصور واہ ٹھہرایا جائے آگے سے یہ اور اس طرح کی بیانات اور اس طرح کی باتیں کہ جی وہ ہم آئے تھے ریاست بچانے کے لئے ہم سیاست بچانے نہیں آئے تھے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہم نے ریاست کو بچا لیا یہ اس طرح کے ڈکوصلے کیا جاتے ہیں اس طرح کے ڈرامے کیا جاتے ہیں اس طرح کی فلمیں چلائی جاتی ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اب ان کو تھوڑا اکل کے ناخن اور اکل کے ان کو اکل سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو عوام کی تباہی اور بربادی کی ہے اب اس کا خمیازہ عوام تو بھگت رہے ہیں بلکہ اگلی آنے والی حکومت بھی بھگتے گی لیکن لیکن اگر عمران خان کو عمران خان نے تو حکومت بنا لینی ہے عمران خان کو اگر جھیل سے نکال کے انتخابات کے اندر بھرپور موقع شرکت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے شرکت کرنے کا بھرپور قسم کا جہ طرح سے باقی تمام لیڈران کو آج کل اجازت ہے وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے جلسے کرتے پھر رہے ہیں کراچی کے اندر اسی طرح سے نون لیگ پنجاب بھر میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں عمران خان پاکستان کے کارکن سپورٹرز بوٹرز وہ بچارے جب باہر نکلتی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے ان کو پکڑ دھگڑ جیلیں ان کو ڈھنڈے اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن عمران خان کے حوالے سے کم از کم اب یہ ریلائزیشن پہی جاتی ہے کہ عمران خان کے لبا پاکستان کو ان تمام تر بخارانوں سے کوئی نہیں نکال سکتا اس وجہ سے عمران خان کی رہائی کا فیصلہ پاکستان کی ٹاپ ملیٹر کمانڈ میں ٹاپ لیول پر یہ کیا گیا ہے اور اہم ترین یہ فیصلہ پاکستان کی موجودہ آرمی سیب جرنل آسف منیر اور سدن کمانڈ کے کمانڈر جرنل آسف غفور اور رہائی کا پروانہ دھمانے والے ہیں اور عمران خان کی رہائی ایک عدالتی فیصلے کے ساتھ جوڑی ہے ادھر سے فیصلہ آنا ہے اور عمران خان نے آزاد ہونا ہے اور الیکشن کے اندر ٹو تھرڈ میجورٹی سے بدریازم بننا ہے